جی اسلام علیکم i hope everybody is well اور آج جس کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے long thoughts اور long thoughts ہمیشہ سے problem رہتی ہے basically long thoughts تھی نا جڑکے کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی طریقے سے practice کریں ایک ہی طریقے سے practice جو ہے وہ آپ کو consistent نہیں بناتی کیونکہ variations آتی ہیں shorts میں stuns, screw, follow اور اس کے اندر بھی پھر variations stun آپ نے کتنا کرنا ہے hard کرنا ہے soft کرنا ہے power کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں matter کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم learn کریں گے کہ کون سے 3 important stun shots ہیں جس کو آپ نے اپنے سمجھ لیں کے armory میں add کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ basically ہوگا اس طریقے سے کہ آپ نے white ball کو judge کر کے اوپر نیچے کس طریقے سے کھلنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے بتاؤں گا ویڈیو میں اور start کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرے سے one to one coaching لے سکتے ہیں میرے سے online coaching لے سکتے ہیں اور snooker coach بن کر اپنی academy میں بھی surf کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے اپنے شہر اپنے ملک میں بھی invite کر سکتے ہیں so i do travel let's start today's ویڈیو اور understand کرتے ہیں اپنے long pots کو جی اب یہ میں نے long pot اپنا set کر دیا بلکل blue ball کے اوپر straight رکھ دیا میں نے red ball اور white ball بلکل اس کے in line ہے اب اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم نے تین variations basically ہم نے judge کرنی ہے speed کی اور اس کی hitting کی let's say ہم تھوڑا سا one اور zero کے دمیان میں hit کرتے ہیں middle سے تھوڑا سا اوپر تو کیا result آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس میں pace جو ہم رکھیں گے وہ تقریبا سات اور آٹ کی pace ہم رکھیں گے short میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو long pot کا بتائے گا کہ تھوڑی سی power with 10 shot اور تھوڑا سا اوپر hitting بھی کیا response دیتا ہے یہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بلکل stun ہوا ہے حالانکہ مرہ میں نے تھوڑا سا اوپر hit کیا ہے اس کو zero اور one کے اوپر اب اسی shot کو ہم تھوڑا سا نیچے hit کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی shot میں ہم کیا کریں گے تھوڑی سی hitting نیچے لے جائیں گے اور اس میں ہمیں تھوڑی سی pace کم چاہیے ہوگی wide کو stop کرنے کے لیے بڑی interesting بات نہ آپ کو بتاؤ ٹھیک ہے تو اب یہ تقریبا ہم zero اور one کے درمیان میں ٹھیک ہے لیکن ہے hitting centralized اس کو ذہن میں رکھنا آپ کو اب نے دیکھا کہ پچھلی shot سے اس میں pace کم تھی i don't know if آپ ویڈیو میں تھوڑا سا understand کر رہے ہیں کہ نہیں پہلی shot میں sound کیا آئی ہے دوسری shot میں sound کیا آ رہی ہے وہ ہم نے note کی اب چلتے ہیں تیسری shot کی طرف اور وہ ہم کریں گی تھوڑا مزید نیچے hit کریں گے اور دیکھیں گے کہ soft shot میں اور pace بھی کم لگائیں گے لیکن ہمارا ball stop ہوگا try کرتے ہیں جی اس میں بتا دوں کہ ہم hit کہاں کر رہے ہیں ہم اس میں hit جو ہے وہ ہم three one two اور three کے درمیان میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل screw shot نہیں ہے بلکہ low hitting ہے اس کو کہتے ہیں dig کرنا تھوڑا سا shot کو لیکن speed آپ دیکھیں کہ کیسے change ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ even میرا جو red ball ہے third shot میں وہ shot کے جو pocket کا corner ہے اس کے اوپر بھی نہیں لگا بلکہ یہیں سے گر گیا لیکن میرا ball پھر بھی stop ہو گیا اب اس ویڈیو کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ جو concept آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی hitting vary کرتی ہے long pot ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جی long pot کیسے ہونا چاہی long pot نہیں ہوتا straight shot نہیں ہوتا straight shot میں variation کو learn کر رہے ہیں اگر جو آپ 30-40 کی break پہ فسے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو variation میں نے بتائی ہے کہ power shot, medium, slow لیکن جب آپ تین speed پہ control کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی knowledge ہونے چاہیے کہ آپ white ball کو کہاں پر hit کر رہے ہیں تو بہت important ویڈیو ہے آج کی اب سمجھ لیں ایک طرح کا secret ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ڈالی ہے اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا اس چیز کو اگر آپ نے learn کر لیا تو میرا خیال ہے آپ ایک بہت اچھے player بن سکتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی رہی اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے سے one to one coaching کے لیے اسلامباد آ سکتے ہیں آن لائن کوچنگ کورسی سٹارٹ ہوئے میں ریگلرلی اور کوچ سیٹکیشن پروگرام فور دو ورلڈ میں نے لانچ کیا ہوا ہے جی سو تھنکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ